اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو جو سیک کے فارم کے لیے جس نے اپلائی کیا تھا ان کے لیے دو بڑی خوش خبریات سامنے آ گئی ہیں آپ کے ریزلٹ کے حوالے سے اور ایک بہت بڑی خوش خبری سامنے آ گئی ہے تو اس ویڈیو کے درم آپ کو تمام تر تفصیلات سیک کے فارم کے حوالے سے بتانے والے ہیں ریزلٹ کے حوالے سے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کے لیے سٹیپ با سٹیپ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ سیک کے فارم کرنے کا لائیو ہم نے سب سے پہلے ویڈیو بنائی تھی جو کہ ہمارے چینل کے اوپر آویلیبل ہے ابھی بھی آپ نے نہیں کیا اپلائی تو آپ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو مسئلے مسائل تھے مارک شیٹ کے بے فارم کے اور پکچر کے اور جو بھی مسئلے مسائل آپ نے کمنٹس کے اندر ہمیں بتایا تھے تقریباً تین سو سے زیادہ کمنٹس آئے تھے اس کے بعد ہم نے تمام تر جو مسٹیکس ہیں آپ کی جو پرابلمس ہیں جو بھی ایرر ہے آپ کو فارم فل کرنے کے حوالے سے وہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد ہم نے دو تین ویڈیو آپ کے لیے ڈالی ہیں جس کے اندر ہم نے ریزلٹ کے حوالے سے اور آپ کے جو لاسٹ ڈیٹ اس کے حوالے سے آپ کو تمام تر چیزیں لمحہ با لمحہ پل پل کی اپ ڈیٹ آپ کو فارم کے حوالے سے دی ہے آپ چینل ویزٹ کریں گے تو آپ کو وہ پتہ چل جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کے اوپر آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل کی آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھنٹک ایڈیوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ریزلٹ کی بڑی خوشکبری سامنے یہاں پر سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے آپ کی ایک اور خوشکبری سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹیفکیشن یہاں پر آ چکا ہے اور اس کے حوالے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے سیک کے فارم کا وہ آپ کا بائیس نویمبر دو ہزار اکیس کو آئے گا آپ کا جو سیک کے فارم کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیک کے فارم ریزلٹ اوفیشل نوٹیفکیشن بائیس نویمبر کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹیفکیشن کے اندر بتا دیا گیا ہے اس کے بعد جو دوسری بڑی خوشکبری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے پہلے بارہ تھی پہ اس کے بعد پندرہ ہوئی پھر آپ نے آپ کو بتایا اٹھارہ ہوئی لیکن اب آپ کی جو خوشکبری ہے بڑی وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹ دوبارہ بڑھ چکی ہے یعنی آج یعنی اٹھارہ نویمبر کو آپ کی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی نوٹیفکیشن کے اندر آپ ریڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ فور سمیشن ٹوینٹی نویمبر تو دوستو آپ کی لاسٹ ڈیٹ بھی بڑھ چکی ہے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے سک کے فارم کا وہ آپ کا یہاں پر آئے گا بائیس نویمبر دو تو آپ ریزلٹ اس طرح سے چیک کر پائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ آن لائن کے اندر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ آپشن ہٹ جائے گا اور آپ نے اسی میں ہی جانا ہوگا اور یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آپ کے پاس یہ چیزیں ہاں ٹو اپلائے نیو اپلیکیشن ایڈٹ اپلیکیشن اور تو آپ نے چیک اپنے چیک اب آپ نے ہوگا آپ نے جو سین ایسی نمبر اور میٹرک کا رول نمبر اور آپ کے لئے آئے پاسنگ یا اگرہ دینا ہوگا اس کے بعد آپ نے چیک کے اوپر کلک کرنا ہوگا اور آپ کے پاس فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب اوپن ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو کالیجز آپ نے جتنے بھی دیئے تھے دس دیئے تھے جتنے بھی جو کالجز دیئے تھے اور جس کے اندر آپ کا میرٹ بنتا ہوگا یعنی آپ کے جو نمبر ہیں جو کالج کے ریکوائرڈ ہو ہوں گے جس گروپ کے اندر وہی نمبر آپ کے ہوں گے اور اس کالج کے اندر سیٹ آویلیبل ہوگی تو اس کالج کے اندر آپ کے پاس جو آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ ہو جائے گا اب وہ جو کالج ہے اس کے جو برابر میں آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ آپ کو ایڈمیشن دیا جا چکا ہے یا آپ کے پاس لکھا ہوگا اپروڈ لکھا ہوگا یا آپ کے پاس جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے وہ فائنل یہاں پہ آپ کے اس کالیج کے سامنے یا اس طرح سے آپ کے پاس لکھا ہوگا جب آپ کا یہ ریزلٹ فائنل اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ کو یہاں پہ جو کالیج آپ کو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ جس کے اندر آپ کا ہو چکا ہوگا ایڈمیشن اس کے اندر آپ کے پاس اپرووڈ یا آپ کے پاس جو ہے وہ فائنل کالیج یا آپ کے پاس ریزلٹ جو ہے وہ ایڈمیشن ان دس کالیج اس طرح سے آپ کے پاس وہاں پہ لکھا ہوگا اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا ریزلٹ چیک کر پائیں گے تو یہاں پہ ابھی لاس ڈیٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے فائنلائز ہو جائیں گے اور بہت زیادہ اسٹورنٹس ہیں جو یہ بھی سوالات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپرو آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو دوستو ابھی جو ہے وہ انیشل پروسس کے اندر ہیں جو ریزلٹ جو فائنل انناؤنس کیا جائے گا وہ آپ کا جو آپ کی لاس ڈیٹ ہے اس کے بعد فائنل ریزلٹ جو ہے وہ آپ کا انناؤنس کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی فائنل آپ کے میرٹ جو ہے وہ اس کالج کے جو سامنے جہاں ادھر آپ کا یہ جو ایڈ میں جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا فارم پہ لکھا جائے گا تو ابھی آپ پریشان نہ ہو آپ نے یہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ نے فارم جو ہے وہ صحیح فیل کیا تھا اگر صحیح فیل نہیں کیا تو آپ ابھی بھی جو ہے وہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ایڈیٹ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیٹ اپلیکیشن اس کے اوپر آپ جا کے اپنا فارم ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہ بھی سوالت آئے تھے کہ ہم نے کچھ گلتیاں کر لی ہیں تو آپ اس طرح سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں وہ گلتیاں آپ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے وہ گلتیاں آپ نے صحیح کر سکتے ہیں جو بھی آپ سے فیل کرتے وقت گلتیاں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد جو سوال تھا کہ جو او لیول کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں تو او لیول کے سٹوڈنٹس کا بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او لیول یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا وہاں پہ نہیں کرنا ہوگا یہاں پہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہاؤ ٹو اپلائی کے اوپر آنا ہوگا اور اس طرح سے آپ او لیول کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس تو مزید جو سوال آتے ہیں آپ کے آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی ویڈیو ہم بلتائیں گے اور آپ کمنٹ کے اندر بتائیں اگر ویڈیو اچھے لگے لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات